ہیلو دوستو دوستو ایک چھوٹی سی ویڈیو لیکن بہت ہی امپورٹنٹ جو بارت رتنے ایوارڈ سے ریلیٹڈ ہے دوستو یاد رکھیں کہ بارت رتنے ایوارڈ انڈیا میں پہلی بار 1954 میں انٹرڈوس کیے گئے اور اس سال یعنی 1954 میں پہلی بار یہ ایوارڈ تین پرسنیلٹیز کو دیا گیا جن میں سب سے پہلے چکروردی راجہ گوپالی چاریہ ہیں جو کہ لاسٹ گورنر جنرل تھے اور یہ ایک پولیٹیشن تھے ایک سوشل ایکٹیویسٹ تھے اور ان کو یہ ایوارڈ ملا 1954 میں اور اسی طرح اسی سال یعنی 1954 میں یہ ایوارڈ سروپالی رادک کرشنن کو بھی دیا گیا جو کہ فرسٹ وائس پریسیڈنٹ اور ایک فلوسفر تھے ایک عالم تھے اور اسی سال یعنی 1954 میں بارت رتنہ ایوارڈ ملا سی وی رمن کو جو کہ ایک سائنٹسٹ تھے انڈیا کے تو اس طرح یہ تین بنتے ہیں پہلے جنہوں نے بارت رتنہ ایوارڈ 1954 میں حاصل کیا تو دوستو اس طرح آپ یاد رکھیں کہ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ پہلے کون ہیں جنہوں نے بارت رتنہ ایوارڈ حاصل کیا تو یہاں پر یہ اگر سال کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ تینوں پہلے بنتے ہیں کیونکہ پہلے 1954 میں یہی تین بنتے ہیں اس ایوارڈ کو حاصل کرنے والے لیکن ان تینوں میں اگر کہا جائے کہ سب سے پہلے ان تینوں میں کس نے حاصل کیا تو یہاں پر آپ کا آنسر بنتا ہے چکروردی راجہ گوپالچاریہ یا جس کو سی راجہ گوپالچاریہ بھی کہتے ہیں دوستو یہاں پر آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ جو بارت رتنہ ایوارڈ ہے یہ انڈیا کا سب سے ہائیسٹ سیویلین آنر ایوارڈ ہے دوستو اگر ہم اس ایوارڈ کی بات کریں تو اس کی بناوٹ کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ جو ایوارڈ ہے ایک پیپل کے پتے کی ڈیزائن میں بنایا گیا ہے یہاں پر اس کا جو ایک سائیڈ ہے یہاں اس کے بیچ میں سن بنایا گیا ہے نیچے لکھا ہے بارت رتن اور جو اس کا دوسرا سائیڈ ہے وہاں پر انڈیا کا نیشنل ایمبلب بنایا گیا ہے اور نیچے اس کا انڈیا کا موٹو یعنی ستو میں جیتے لکھا ہے دوستو یہ تھی چھوٹی سی انفرمیشن بارت رتن ایوارڈ سے ریلیٹڈ ہوب کی آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تو دوستو ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹیک کیئر تب تک کے لیے ٹیک کیئر